ہیلو دوستو یہ ہے سٹاک مارکٹ پیرادائز آج ہم ایک ایسی کمپنی کے بارے میں بات کریں گے جو کی آپ کو کریوڈ اوائل سے ریلیٹڈ دیکھنے کو ملے گی کریوڈ اوائل میں یہ کمپنی کس طریقے سے کام کرتی ہے دیکھیں کریوڈ اوائل جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ یہ رف اوائل ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ریفائن کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت پروسس کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو بنتا ہے پیٹرول اس سے بنتا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھو گے تھوڑا کم ریفائن کرو تو ڈیزل بنتا ہے پھر پیٹرول بنتا ہے پیٹرول میں بھی بہت ساری آپ کو سیگمنٹ دیکھنے کو مل جائیں گے پیٹرول بہت زیادہ ریفائننگ بھی ہوتی ہے بہت کم بھی ریفائن ہوتی ہے جیسے کہ اگر آج کے دن آپ دیکھو گے بی ایس سیکس والی جو پیٹرول ہے یہ الگ ہو چکی ہے تو کروڑ ایل کو ریفائن کرتی ہے یہ کمپنی اور یہ کمپنی کا اگر آپ لاشٹ کوارٹر کا ریزلٹ دیکھو گے تو آپ کو یہ چار سو کروڑ مائنس میں دیکھنے کو ملا تھا چار سو کروڑ کا نقصان ہوا تھا کمپنی کو اور اس بار جو ریزلٹ ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کمپنی کو کیونکہ بہت ہی ساندار ہمیں ریزلٹ دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ کتنا دیکھنے کو ملتا ہے کمپنی کا مارکٹ کتنا ہے اور کس طریقے سے کمپنی کا جو سٹاک ہے ٹریڈ کر رہا ہے سب کچھ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے بیلنس سیٹ کو ہم فنڈامنٹلی اینالائز کریں گے تو جس کمپنی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کا نام دیکھے تو اس کا نام ہے مینگلور رفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکل لیمیٹیڈ یہ ایک سبسیڈیاری ہے کس کی او اینجیسی کی او اینجیسی کے انڈر میں یہ کمپنی کام کرتی ہے اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں منسٹری کی تو یہ سینٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اندر آتی ہے تو آپ سمجھ چکے ہوگی اگر نام ایسا ہے تو کمپنی جو ہے گورنمنٹ کی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ کس طریقے سے ہمیں فیلال میں اس کا قوارٹرلی ریجلٹ دیکھنے کو ملائے تو دیکھیں ڈیسیمبر کا جو ریجلٹ ہے نائن منت کمپلیٹ ہو چکے ہیں کمپنی کو اور قوارٹر فرسٹ قوارٹر سیکنڈ کے ریجلٹ آ چکے ہیں قوارٹر ثری کا جو ریجلٹ ہوتا ہے یعنی کی اوکٹوبر نومبر اینڈ ڈیسیمبر یہ تینوں منت کے جو نمبر سے کس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے اسے بولتے ہیں قوارٹر ثری ریجلٹ تینوں منت کا ہمیں جو ڈیٹا ہے کس طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے سیلز جو ہوتی ہیں اور ایکسپینسز ہوتے ہیں سیلز جتنی زیادہ رہوں گی ایکسپینسز جتنے کم ہوں گے اتنی بہترین آپ کو بیلنس سیٹ دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ آپ دیکھو گے سیلز جو ہیں ایکسپینسز جو ہیں ابھی فلال میں ڈیسیمبر 2021 کا جو ڈیٹا ہم دیکھیں جنواری 28 کو یہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہاں پہ آپ دیکھو گے 20,419 کروڑ کے کمپنی کو یہاں پہ سیلز جنریٹ کیے کمپنی کے جو آپ نمبرز دیکھو گے بہت ہی زیادہ انکریمنٹ ہوا ہے سات ہجار کروڑ کا اگر آپ کمپیریجن کرو سات ہجار کروڑ کی زیادہ آپ کو سیلز دیکھنے کو ملی ہیں اس ٹائم پہ تو بہت ہی بڑا یہ نمبر ہے یہ ایک ٹائم تھا ڈیسیمبر 2020 میں جب کیبال اتنا سیلز ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اور اب کیا ہوا اتنا تو انکریمنٹ ہوا ہے اور اس سے پہلے تیرہ ہجار کروڑ تو تھی تو بہت ہی زیادہ اچھی ہمیں سیلز کے نمبر دیکھنے کو ملے ایکسپینسز کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں بیلنس دیکھنے کو مل رہے ہیں اٹھارہ ہجار دو سات سو دو کروڑ روپے تو اگر آپریٹنگ پروفیٹ ہم کیلکولیٹ کریں سترہ سو سترہ یعنی کی ایک ہجار سات سو سترہ کروڑ کی آپریٹنگ پروفیٹر نکل کے آ رہے ہیں اور اسی میں اگر اگر مائنس کر دیں تو پھر کمپنی کے پاس نیٹ پروفٹ جو نکل کے آئے گا کوارٹر تھری کے نمبر جو ہیں وہ نکل کے آئیں گے پاس سو نو آسی کروڑ کا پروفٹ بہت ہی ساندھار دیکھئے اس سے پہلے آپ دیکھئے کمپیریزن کریے چار سو دس کروڑ کا کیبل سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں تھا جو کی بہت ہی بری کنڈیسن میں ہمیں دیکھنے کو ملاتا ہے کمپنی کے جو نمبر سے بہت ہی جاتا مائنس میں دیکھنے کو ملی تھی چار سو دس کروڑ مائنس میں اس سے پہلے بھی آپ دیکھو گے دو سو انتیس کروڑ مائنس میں حالانکہ مارچ دو اچاڑ اکیس میں آپ کو جو نمبر سے پوجیٹیب دیکھنے کو ملی تھی اس کے پہلے مائنس میں اس کے پہلے پوجیٹیب میں تو پوجیٹیب جو نمبر ہے آپ کو کئیار تین بار دیکھنے کو ملیں خلال میں اور یہ فورت ٹائم سے جو کی آپ کو مارچ 2019 کے بعد دیکھنے کو ملیں اس کے پہلے آپ دیکھو گے کمپنی جو ہے لگاتار مائنس میں ہی رہی ہے اس ٹائم تو بہت ہی زیادہ مائنس میں ہو چکی تھی کیوں کیونکہ کمپنی کے اوپر آپ دیکھو گے کیا پہ انٹریسٹ ڈیپریسییسن بہت زیادہ لگ چکا تھا اور سیلز جتنی ہوئی تھی اس سے زیادہ ایکسپینسز ہو گئی تھی کمپنی یہاں پہ سیلز ہوئی تیرہ جار آٹھ سو ستر کروڑ کی جبکہ یہ ایکسپینسز ہو گئی سولہ جار دو سو نوازی کروڑ کے بہت ہی بڑا یہ نمبر ہو چکا تھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں بیلنسٹ کس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی تو یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ہے یہاں پہ سیلز کی بات کریں تو سترہ سو تیلے پن کروڑ کے ہیں اور رجب جو ہے کمپنی کے پاس فلال میں اٹھ ہر سو سترہ ون کروڑ کے ہیں بورنگ جو ہے کمپنی کے اوپر چوبیس ہجار چار سو بارہ کروڑ کی بہت ہی بڑے نمبرز میں ہمیں یہ بورنگ دیکھنے کو ملتی ہے ٹوٹل لائیویلٹی دیکھیں تو سینتیس ہجار دو سو سینتیس کروڑ کی ہیں ٹوٹل ایس ایٹ بھی ٹوٹل لائیویلٹی کے برابر ہی ہوتے ہیں اب ہم دیکھنے کہ کس طریقے سے مارکٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے مارکٹ کیپ جو ہے مینگلور رفائنری اینڈ پیٹرو کیمیکل لیمیٹیڈ کا تو مارکٹ کیپ ہے آٹھ ہجار ایک سو پچاس کروڑ کروڑ کروپیز کا کرنٹ مارکٹ پرائی جو چل رہا ہے سٹوک کا یہ چھالیس روپے پانچ پیسے چل رہا ہے سوری پچاس پیسے چل رہا ہے اور وک بیلیو ہے کمپنی کی بیس روپے ساٹھ پیسے سٹوک کا پی چل رہا ہے چھتیس پوئنٹ آٹھ روپے اور آر او سی چل رہا ہے مائنس میں مائنس بن پوئنٹ تری پور پرسنٹ ریٹر نانویو پیٹی کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو مائنس میں دیکھنے کو مل رہی ہے تین پوئنٹ سکس پرسنٹ مائنس میں فٹی ٹو بیک کا کمپنی نے ہائی لگایا ہے ست آون پوئنٹ آٹھ روپے کا ریٹ کرنا ہے چھالیس پوئنٹ ماچ روپ حالانکہ دس پوئنٹ کا انتر روپیز کا انتر ہے اس میں ابھی فیلال میں فٹی ٹو بیک کے ہائی سے اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں کمپنی سے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ گوڑ کوارٹر ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس پہ کمپنی بلکل کھری اتری ہے اچھے سے بھی یہ تو گوڑ کوارٹر ریزلٹ ہے بلکہ کمپنی کی طرف سے ہمیں بیسٹ کوارٹر ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا فیلال تک اگر آپ دیکھو گے اتنے بڑے نمبرز میں کبھی بھی کمپنی کو پروفٹ نہیں ہوا ہے کون ساگر دیکھیں کمپنی ہے سو لو انٹریسٹ کبریج ریزی ہو اور کمپنی کی بس کچھ چیزیں آپ کو تھوڑی اسیو دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ چیزوں میں پور سیلز گروت دیکھنے کو ملتی ہیں اگر لاشٹ فائی ویئرز کا ہم ڈیٹا دیکھیں تو پوائنٹ مائنس 4.2% کی ریٹ سے یہاں پہ آپ کو سیلز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بہت ہی جیادہ بڑا نمبر ہے کمپنی کے پاس جو ہے بہت ہی بیکار ہے مائنس 15.09% کی ریٹان آن ایکوٹی ہے جو کہ آپ کو لاشٹ تھی ہی اس کے ڈیٹا کو کمپیریجن کریں تو دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتے ہیں ہم انویسٹر پیٹرن کی کس طریقے سے ہمیں سیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو پرموٹرز جو ہیں 88.58% دیکھنے کو ملیں گے جو کہ مارچ 2019 کے بعد سے آپ کو سیم ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں FII بھی آپ کو 0.74% دیکھنے کو مل رہی جو کہ اس ٹیک انہوں نے بڑھایا ہے تو 0.2% سے انہوں نے اس ٹیک فیلال میں بڑھایا ہے ڈومیش ٹیک انسٹیوشن انیویشٹر کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں 2.34% اور پبلک یہاں پہ 8.34% ہے سب سے زیادہ یہاں پہ آپ کو پرموٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ ایکسپیکٹیسن ہیں کمپنی سے اور پبلک بھی آپ کو اچھے نمبر سے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ جو نمبر سے آپ کو جون دوہجہ رکیس سے آلموسٹ سیم ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ رہا سیئر ہولنگ پیٹرن کمپنی کے بارے میں اور یہ ساری نیوز تھی کی کمپنی کا جو ریجلٹ ہے آپ نے دیکھا کس طریقی سے ہمیں ریجلٹ دیکھنے کو ملا so that's all in this video دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں